اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بغرام احکام شریعت اور ضروریات دین اور فرض علوم سے متعلق بہت ساری باتوں کے ساتھ آپ کی فضلت میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرض علوم کے بارے میں کلام کر رہے ہیں اور اس کے تین حصے ہیں ایک تو عقائد سے تعلق رکھتا ہے دوسرا احکام شرعیہ عملیہ سے اور تیسرا گناہوں کی معرفت سے ایک آقل بارے مسلمان مرد عورت پر ان تینوں کی اتنی معرفت حاصل کرنا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کفر شرک اور بدعت سے محفوظ رکھ سکے اور اسی طریقے سے یعنی عقائد کے اندر ہے اور پھر احکام شرعیہ عملیہ میں کم از کم اتنا علم اس کو حاصل ہو کہ اگر وہ کوئی عبادت کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ باہم معاملات تیہ کر رہا ہے تو ان دونوں میں وہ ہر قسم کی اغلاط سے محفوظ رہے اور قیدات شرعیہ کا لحاظ رکھ سکے اور تیسرا پھر گناہوں کی معرفت تو جو جو گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے اسی طرح ظاہری ہیں یا باطنی ہیں ان کا انٹروڈیکشن اور ان کی علامات ان کے پہچان کے طریقے اور پھر ان گناہوں سے بچنے یا اپنی ذات میں اگر موجود ہوں تو انہیں دور کرنے کے طریقے سیکھنا یہ ہم سب پر فرض ہے اب ہماری کوتہیوں کا عالم یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تمام چیزوں کو خود بخود ہم نے سیکھ لیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مسلمان کو اپنی قدرت کاملہ اور محض اپنے فضل و کرم سے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے تو شاید سب کچھ ویسے ہی اس کو بغیر قصب کے بغیر کوشش کے عطا فرما دیتا ہے حالے کہ ایسا نہیں ہے اس کے لئے قصب کرنا ہوگا کوششیں کرنی ہوگی صحابہ کرام علی مردوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحبت یافتہ تھے ان تمام صحابہ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم شریعت سیکھا ہے اور فرض علوم کو حاصل کیا ہے ضروریات دین کے علم حاصل کیا ہے تو پچھلے پرگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایمان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی آج کفر کے بارے میں آپ کو چند باتیں ارس کرتا ہوں کہ کفر کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا انکار کفر ہے اس کے علاوہ کسی کوئی کفر نہیں ہے ضروریات دین کا انکار کفر کہلاتا ہے اب ضروریات دین کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں وہ احکام ہیں جنہیں علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی جو اکثر ان کی صحبت میں رہنے والی عوام ہیں وہ عوام جس کا تعلق دین سے ہے وہ تمام ان کو جانتے ہوں یہ ہیں ضروریات دین یا اس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ضروریات دین سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی تصدیق کرنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے اور جن کا انکار کر دینا ہمیں اسلام سے باہر کر دے گا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ تعالیٰ موجود ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو یہ خیلی سی بات ہے کہ اس نے گویا کہ ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کیا ہے ایک مسئلہ کا انکار کیا ہے وہ کافر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کہ ایسا مسئلہ ہے کہ علماء بھی جانتے ہیں اور علماء کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام بلکہ یہ تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے لیکن بہرحال کم از کم علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام اس کو جانتی ہو اس سے معلوم ہوا اگر جاہل آدمی کوئی کہے کہ مجھے تو نہیں پتا تو اس کا معلوم نہ ہونا اس چیز کو ضروریات دین سے باہر نہیں کر دے گا بلکہ چونکہ علماء جانتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہیں لہذا اس شخص کو گویا کہ مکلف بنا دیا گیا تھا کہ آپ بھی جانے اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ قابل گریفت ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا اس کا خالق و مالق ہونا اسی طرح جس طرح اللہ کے ذات قدیم ہے اس کی صفات کو بھی قدیم ماننا اسی طرح انبیاء علیہ السلام نبوت رسالت کا اقرار آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنا جن جنت دوزخ تقدیر آخرت ان تمام امور کو ماننا اسی طرح سے صحابہ اکرام عالم و ردوان کبھی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوں گے اس کو بات کو ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے اسی طرح حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ قرآن عزی آپ کی صحابیت یہ قرآن سے براہ راست ثابت ہے تو اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے وہ بھی گویا کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا ہے اور وہ کافر ہوگا اسی طریقے سے پانچ نمازوں کی فرضیت اور روزوں کی فرضیت حج کی فرضیت ان کا انکار کر دینا کہ میں فرضیت نہیں مانتا ہوں یہ بھی سمجھ لیں ضروریات دین کا انکار کرنا ہے تو پانچ نمازیں فرض ہیں ربزان کے روزیں فرض ہیں اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اس پہ حج فرض ہے یہ بھی ایک ایسے ایسے مسائل ہیں ایسے امور ہیں کہ جو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے تو انہیں ضروریات دین کہیں گے اور ان کا انکار کرنا کفر ہوگا اس پہ مسجد کلام کریں گے کولر منتظر ہیں سلام علیکم آپ کی صحبت میں ذکر کر رہے تھے کہ کفر صرف اتنا ہے کہ ضروریات دین کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ کافر ہوگا ضروریات دین سے مراد وہ امور وہ مسائل ہیں جن کو علماء اور ان کی صحبت میں رہنے والی عوام یا وہ عوام جس کا دین سے تعلق ہے وہ سب اس کو جانتے ہوں بس یہ ضروریات دین ہیں اور میں نے اختیار عرض واضح کر دیا کہ اب اگر کوئی جہالت میں ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو اس کی جہالت اور عذر نہیں ہے کیونکہ ضروریات دین بہت اہم مسائل ہوتے ہیں اور اس کی دوسری تعریف جو میں نے ارز کی تھی کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جن کی تصدیق ہمیں اسلام میں داخل کر دیتی ہے اور جن کا انکار ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے اس لیے ضروریات دین کا جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے ابھی جو ہم آپ کی خدمت میں عقائد اسلام ذکر کر رہے ہیں اس میں تمام تقریباً ضروریات دین کا ذکر بھی ہو جائے گا اس لیے حد تل امکان کوشش کیجئے گا کہ ان پروگرامز کو آپ لازم دیکھیں اگرچہ وقتی قلت کے حساب سے اور ہمارے پروگرامز کے فارمیٹ کے اعتبار سے میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کو یعنی مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن جتنا بیان کریں گے کافی سکوش سمجھ کر اور اچھے انداز سے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی اس لیے آپ اس کو بہت اچھی توجہ کے ساتھ سمعات فرماتے رہیں پھر اب ایک اور بات ذرا سمجھیں کہ کفر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کفر لزومی کہلاتا ہے ایک کفر التزامی کہلاتا ہے کفر التزامی تو یہ ہوتا ہے التزام یاد رکھئے گا اس کو کفر سریش بھی کہتے ہیں اسے قطعی کفر بھی کہتے ہیں کفر التزامی یہ ہوتا ہے کہ انسان ضروریاتِ دین کا صراحتاً واضح طور پر انکار کر دے تو اگر کچھ شخص واضح طور پر ضروریاتِ دین کا انکار کرے تو ہم کہیں گے یہاں کفر التزامی ثابت ہوا یا کفر سریش ثابت ہوا یا کفرِ قطعی ثابت ہوا یا کفرِ اتفاقی ثابت ہوا اس کو اتفاقی بھی کہا جاتا ہے کفرِ اتفاقی اور کیوں کہتے ہیں وہ بھی ارز کرتا ہوں تو یہ اس طرح کا اگر کوئی کفر سردد ہو جاتا ہے نسال کے طور پر میں نے ضروریت دین آپ کو گنوائے تھے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو نہیں مانتا ہوں تو یہ حقیقتاً قرآن کا انکار ہے وہ دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور یہ سریح کفر ثابت ہوگا اسی طرح کوئی کہتا ہے میں فرشتوں کو نہیں مانتا ہوں جنات کو نہیں مانتا ہوں جنت کو نہیں مانتا جوزخ کو نہیں مانتا آخرت کو تسلیم نہیں کرتا ہوں تو گویا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا اور یہ کفرِ سریح کہلاتا ہے جب کسی سے کفرِ سریح کا ارتکاب ہو جائے یا کفرِ التزامی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کفرِ اتفاقی کہہ رہے ہیں اس کا ارتکاب ہو جائے تو ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کے پچھلے تمام عامال برباد ہو جائیں گے اگر یہ صاحبِ نکاح تھا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا لہٰذا حاکمِ اسلام ہو تو اس کو بہرحال سزا دے گا عوام کو اس کے اختیار نہیں لیکن حاکمِ اسلام سزا دے گا اور اگر یہ تائب ہو جائے توبہ کر لے اعلانیہ طور پر تو پھر اس کا تجدیدِ نکاح کرنا بھی فرض ہوگا ورنہ اس کی جو زوجہ ہے اس کے کفر کے ساتھ ہی نکاح سے نکل کر کسی سے بھی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے اس لئے کفرِ التزامی سے جو کفر ثابت ہوتا ہے یا کفرِ التزامی وہ کفر ہوتا ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے واضح طور پر خارج کر دیتا ہے وہ شخص مرتد بنتا ہے اس لئے تو ایسا کلام اور میں کرتا ہوں لیکن ایک کالر منتظر ہے السلام علیکم سو یہ آپ کو بتایا کہ یہ کفرِ التزامی ہوتا ہے میں نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا کفرِ اتفاقی اس بات کو سمجھئے یہ پہلے میں شروع میں وضاحت اپنے پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ جو علماء اسلام عقائد کے علم سے وابستہ ہوتے ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کا کی جو فیلڈ ہے اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان علماء کو کہتے ہیں علماء متکلمین اور یہ علم علم کلام کہلاتا ہے اور بعض علماء اسلام ایسے ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ سے شغف رکھتے ہیں یہ ان کی فیلڈ ہوتی ہے ان کا شعبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عقائد نہیں بلکہ جو ان کی زندگی سے متعلقہ یا عبادات سے متعلقہ مسلمانوں کے عام لوگوں سے متعلقہ احکام ہیں وہ اس میں غور و تفکر کرتے ہیں اس سے مسائل کا حل نکالتے ہیں انہیں فقہہ کہتے ہیں اور یہ علم علم فقہ کہلاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ علماء متکلمین اور فقہہ جب کسی کفر پر متفق ہو جائیں تو سمجھئے وہ ہے کفر التزامی اسی کو کفر سریح بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام کفر اتفاقی ہے کہ یہ متفق ہو جاتے ہیں دونوں کے یہ کفر ہے دوسرا جو کفر کے قسم ہوتی ہے اسے کفر لزومی کہتے ہیں اس کا وطب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ذریعت دین کا صراحتاً انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ اگر اس کے انجام پر غور کیا جائے یعنی پیچھے چلتے جائیں چلتے جائیں اس کی قباہتوں کا ذکر کرتے کرتے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا لگے گا جیسے ذریعت دین کا ہی انکار کر رہا ہے یعنی فوری طور پر صراحتاً تو وہ کفر نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے پیچھے جس کو کہتے ہیں کہ کریتے جائیں اور گرہیں کھولتے جائیں تو آخر ذریعت دین کا انکار ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ازان ہوئی کسی نے کہا یعنی کیا مسئیبت ہے اب یہ کیا مسئیبت ہے کہنا یہ ازان کی توہین اور بظاہر تحقیر ہے اور ازان چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک متعارف فرمائی لہذا ازان سے بزاریت گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم اور شاعر اسلام میں سے ایک علامت سے بزاریت ہے اور نبی کریم کے حکم سے بزاریت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بزاریت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بزاریت کا اظہار اللہ تعالی سے بزاریت ہے لہذا اور اللہ سے جو بزار ہوگا وہ یا رسول سے جو بزار ہوگا کافر ہوگا اس طرح معال نتیجہ اس کے نکلتا ہے اس پر ہم کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ کفر کی دوسری قسم کفر لزومی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا کہ اس سے کسی ایسے کفر کا ارتکاب ہوتا ہے جو حقیقتا ابھی اس کے کلمات کو دیکھیں تو کوئی ضروریات دین کا انکار نظر نہیں آتا لیکن اگر پیچھے ہم کریتے چلے جائیں اور اس کی قباحتوں پر اور اس کی خرابیوں پر غور کرتے جائیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت کا انکار لازم آ رہا ہوگا تو اس قسم کے انکار میں اس قسم کے کفر میں علماء اسلام مختلف ہو گئے علماء متکلمین جو تھے انہوں نے اس کے ظاہر کو دیکھا کہ یہ ضروریات دین کا انکار تو نہیں لہٰذا انہوں نے کہا یہ کفر نہیں ہے اور فقہاں نے اس کے نتیجے کو دیکھا کہ آخر کہیں نہ کہیں جا کر تو ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے لہٰذا انہوں نے اس پر حکم کفر دیا تو اس کو جو کفر لزومی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر لزومی کفر غیر سری کفر غیر اتفاقی اسی لئے اس کو غیر اتفاقی کہتے ہیں کہ اس میں دونوں قسم کے علماء متفق نہیں ہوتے اور صحیح اس کا حل یہی ہے صحیح اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کا کفر کرنے والا مرتد نہیں ہوتا اس کو ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے اس کے قول یا فعل کو تو کفر کہہ سکتے ہیں لیکن قائل کو کافر نہیں کہیں گے تو یہ شخص مرتد نہیں کہلائے گا اس کی سابقہ زندگی کی نیکیوں کے بربادی کا حکم نہیں ہوگا ہمہاں یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اشتیاتاً تجدید ایمان کریں اور اگر شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں یہ مطلب احتیاطاً اس کو حکم دیں گے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کفر کا ارتکاب کرتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کوئی کفریہ کلیمہ کہہ دیا ہے یا اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو کہ کفریہ ہے جیسے قرآن کو اٹھا کے زمین پر پھیک دینا یہ عمل ہے ماذا اللہ اگر کوئی ایسا کر دے تو ہر شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کفر لزومی ثابت ہو رہا ہے یا کفر التزامی کیونکہ جب بڑے بڑے علماء اسلام بعض کفر کے اوپر حکم لگانے کے سلسلے میں مختلف ہو گئے تو پھر عوام الناس کا تو کیا معاملہ ہے عوام الناس کرتی یہ ہے کہ جیسی کوئی چیز دیکھیں فوراں حکم کفر دے دیتے ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے کہاں کفر اتفاقی ہے کہاں غیر اتفاقی کہاں سری ہے کہاں غیر سری کہاں التزامی ہے کہاں لزومی اس کا فیصلہ صرف اور صرف مستند مفتیانے کے رام کر سکتے ہیں کوئی حافظ نہیں کر سکتا قاری نہیں کر سکتا عام عالم جو اس قسم کے مسائل میں شغف نہیں رکھتا وہ تک نہیں بتا سکتا اس کے لئے بڑے ہی مستند اور منجھے وہ لوگ چاہئے ایسے مفتیانے کے رام چاہئے جو عرصہ دراز سے ان چیزوں کی اونش نیش پر غور تفکر کر چکے ہوں ان کی رائے کا اعتبار ہوگا پھر اگر ان کی رائے میں غلطی واقع ہو بھی گئی تو اجتہادی خطہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا لیکن انہی سے معلوم کیا جائے ہر نتو پتو سے یا پپو پانوالے سے معلوم کر لیں گے تو پھر انسان غیر کفر کو کفر قرار دے کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرے گا